حقیقت کربلا و تفسیر کربلا ہر نسل کے لیے ضروری ہے ہر نسل بشر کے لیے ضروری ہے اس ذکر میں اور قصے میں اور اس داستان میں فقط ثواب نہیں ہیں ذکر کربلا اور ذکر سیدو شہدہ اور شہدائی کربلا اور اس قیام کو احیاء کرنے کا مقصد معصومین علیہ السلام نے جو مقرر فرمایا ہے اور جس کے پیش نظر اس من مجالس کو اور عذا کو حکم دیا ہے قائم کریں اور جاری رکھیں اور ہر دور میں ہر صورت میں اس کو برپا رکھیں وہ یہ ہے کہ اس قیام کی حقیقت ہر نسل کی ضرورت ہے ان کی زندگی کی ضرورت ہے ان کے دور کی ضرورت ہے ان کے حالات کی ضرورت ہے اور ان کے زمانی کی ضرورت ہے حقیقت کربلا سے ہر نسل بشری اپنا شرف اور کرامت محفوظ رکھ سکتی ہے اور ہر نسل اسلامی اپنا بھرم باقی رکھ سکتی ہے اگر یہ سرمایہ نہ ہو ان کے پاس یا اس سرمایہ سے دور ہوں تو اس صورت میں انسانی نسلوں کو بھی ذلت خفت خاری اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسی طرح مسلمان نسلوں کو بھی ذلت و خفت و نکبت و خاری اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ کر رہے ہیں اس کے تواتر کے ساتھ ذکر کا مقصد یہی ہے اس سارے احتمام کا حدف یہی ہے کہ ہر دور کی انسانی نسل اور ہر دور کی مسلمان نسل اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے حالات کو اور اپنے مقام کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے کربلا سے سیکھیں اس لیے ضروری ہے کربلا کو سمجھنا کربلا کی تفسیر اور قدم بے قدم سید الشہدہ کے ساتھ قیام آشورہ میں شرکت کرنا اس لیے کہ یہ قیام ہی بشریت کی نجات کا راستہ ہے ہم نے آسان راستہ یہ اپنا لیا ہے کہ اس قیام سے متعلق رسومات وضع کر لی ہیں اور وہ رسومات محرم کے ایام میں ازا کے ایام میں ازاداری کے ایام میں بجا لاتے ہیں اور رسومات کی بجا آوری کے بعد اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں جبکہ رسومات سے پہلے بھی محکوم تھے رسومات کے بعد بھی محکوم ہیں رسومات سے پہلے بھی غلام تھے رسومات کے بعد بھی غلام ہیں رسومات سے پہلے بھی ذلت و حقارت ہمارے حصے میں تھی اور رسومات کے بعد بھی ظلط و حقارت ہمارے حصے میں رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسومات کافی نہیں ہیں رسومات بے شک بجال آئیں لیکن اصل حقیقت قیام مقدس سید الشہدہ علیہ السلام ہے ہمیں کون سمجھائے یہ قیام اور یہ مقدس تحریک جو سید الشہدہ علیہ السلام نے شروع کی اور ختم نہیں ہوئی جاری ہے قیامت تک اس کا سبق کون دے اس کا معلم کون ہے یہ خود امام حسین علیہ السلام ہے ایک موضوع چند دفعہ مومنین کی خدمت میں پیش ہوا ہے اور قسرت مشاغل کی وجہ سے مومنین ان اہم موضوعات کو زیادہ پیگیری نہیں کرتے جبکہ یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمیشہ ہمارے یاد میں ہمارے ذاکرہ میں ہمارے یاداشت میں موجود رہنی چاہیے اور ان کے مطابق ان موضوعات کے مطابق ہم زندگی کا اپنا لاحیہ عمل تیار کریں وہ انوان یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کہ اس قیام کو اگر مناسب ترین انوان دیا جائے کیا بنتا ہے بہت سارے خوبصورت انعوین اہلِ قلم و اہلِ سخن نے دیئے ہیں بہت خوبصورت انعوین دیئے ہیں لیکن ایسا انوان جس کے اندر حقیقت کی آئینہ داری بھی موجود ہو اور حقیقت کی اکاسی بھی موجود ہو حقیقت کی حکایت بھی موجود ہو حقیقت کا انعکاس بھی موجود ہو وہ انوان جو بعض دیگر علماء نے بھی ذکر کیا ہے اور اماری طالب علماء رائے میں یہ سب سے خوبصورت اور جامع انوان ہے اگر اس انوان سے ہر دور کی نسل قربلا کی طرف رجوع کرے اسے اپنے زمانے کے مسائل کا حل مکمل طور پر یکجہ قربلا سے نصیب ہو جائے گا اور وہ ہے انوان کہ قربلا یا قیام سیدو شہدہ اہلِ اسلام کے لیے بشریت کے لیے سرمشق ہے سرمشق کی وضاحت کی تھی سرمشق کا مطلب ہوتا ہے کہ تعلیم کے دوران تدریس کے دوران جب شاگردوں کو بچوں کو معلم پڑھا رہا ہوتا ہے تو تختہ سیاہ پر یا تختہ سفید پر بچوں کی لیے ایک جملہ لکھتا ہے عبارت لکھتا ہے جسے دیکھ کر شاگرد اس کو تکرار کرتے ہیں اپنی کاپیوں پہ اور اپنی تختیوں پہ اس طرح سے اس کو لکھتے ہیں مشق کرتے ہیں معلم جو جملہ لکھتا ہے وہ علمی استفادے کے لیے نہیں ہوتا حفظ اور رٹے کے لیے بھی نہیں ہوتا وہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے مطابق جو معلم نے لکھا ہے شاگرد اسی طرح سے لکھنے کی مشق کرے تکرار کرے بار بار لکھے اور اس وقت تک شاگرد لکھتا رہے جب تک معلم کی طرف طرح خوبصورت زیبا اور حسین رسم الخط میں لکھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہو جاتی مشق طالب علم اور شاگرد کا عمل ہے سرمشق معلم کا مربی کا عمل ہے معلم پہلے ایک کام کرتا ہے پھر متعلم اس کو دیکھ کر اسی طرح سے کرنے کی مشق کرتا ہے ابتدا میں اس سے نہیں ہوتا چونکہ معلم ورزیدہ ہے ورزش دیدہ ہے اور مشق دیدہ ہے مشاق ہے ماہر ہے تجربہ کار ہے لیکن شاگرد نو آموز ہے نوخیز ہے نووارد ہے اس لیے سال ہا سال کے تجربہ کار کی طرح یہ نوخیز اور نووارد نہیں لکھ سکتا اس لیے اس کو تقرار کرنا پڑتا ہے دوھرانا پڑتا ہے بار بار لکھنا پڑتا ہے کئی ہفتے کئی مہینے و بلکہ کئی سال اس کو یہ مشق کرنا پڑتی ہے پھر جا کر وہ معلم کی طرح ہی لکھنا سیکھ جاتا ہے مشق کسی بھی مہارت کو شاگردوں میں امت میں اور نئی نسل میں منتقل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ مشق ہے لیکن مشق اس وقت ہوتی ہے جب سرمشق موجود ہو سرمشق یعنی معلم وہ کام ان کے سامنے اگر وہ کسی فیل سے اور عمل سے تعلق رکھتا ہے تو اسے کر کے دکھائے اگر وہ بولنے سے تعلق رکھتا ہے تو بول کے دکھائے اگر وہ لکھنے سے اس کا تعلق ہے تو انہیں لکھ کر دکھائے اس کو سرمشق کہتے ہیں اور مجلس ازا مجلس امام حسین علیہ السلام یہ مشق ہے ہر نسل کی درس امام حسین میں آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے درس میں آگر خود امام سے سیکھنا ہے نجات کا ذریعہ آزادی کا ذریعہ وقار و کرامت و شرف کا راستہ امام حسین علیہ السلام سے سیکھنا ہے موسیقی موسیقی